دیکھو دیکھو کیا عجوبہ ہے ذرا دینا ادھر قائد آزم کی ہے تصویر سو کے نوٹ پر ذہن بھٹکا ہے یہ کس کا یہ ستم کس نے کیا میری خوش طبعی میں شامل زہر گم کس نے کیا مسلحت کہہ کر زبان حال سے دی جائے گی کیا اس تصویر سے رشوت بھی لی دی جائے گی دل لرز اٹھے نہ کیوں اس خواب کی تعبیر سے رات دن ہوگی اس مگلنگ بھی اس تصویر سے کیا مسلمان اس طرح بھی لائیں گے مجھ پر عذاب کیا اس تصویر سے جا کر کھری دیں گے شراب لوگ کیا کھیلیں گے میری روح کی تنبیر سے ملک بھر میں کیا جوا ہوگا اس تصویر سے کلمہ گو کیا یوں بھی لوٹیں گے میرا سبر و قرار کیا اسی تصویر سے چکلوں میں ہوگا کاروبار نوٹ پر تصویر دانش انحراف دین ہے یہ جناب قائد عظم کی ایک توہین ہے یہ چوبیس دسمبر انیس سو ستاون کا واقعہ ہے جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پہلی مرتبہ سو روپے مالیت کا ایسا کرم سی نوٹ چاری کیا جس پر بانی پاکستان محمد علی جناہ کی تصویر چھپی ہوئی تھی سبزرنگ کے اس کرنسی نوٹ کے دوسری جانب بادشاہی مسجد لاہور کا عقص تھا یہ کرنسی نوٹ بیک وقت کراچی لاہور اور ڈھاکہ موجودہ بنگلہ دیش جسے ہم کہتے ہیں وہاں جاری ہوئے تھے اس نوٹ پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اس وقت کے گورنر عبدالقادر کے دستخط تھے جو اردو زبان میں کیے گئے تھے یہ پاکستان کی پہلی کرنسی نوٹ تھے جن پر کوئی انسانی تصویر شائع ہوئی تھی محمد علی جناہ کی تصویر والی اس کرنسی نوٹ کے جاری ہونے کے بعد علماء اور دیگر افراد کی جانب سے شدید رد عمل بھی دیکھنے میں آیا تھا اس سلسلے کی پہلی خبر تیس دسمبر انیس سو ستاون کے روزنامہ جنگ میں شائع ہوئی تھی صدر مرکزی جمیت الما پاکستان عبدالحامد نے اس پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ بانی پاکستان کی زندگی میں ڈاک کی ٹکٹ پر ان کی تصویر شائع کرنے کے معاملے پر مسئلہ پیدا ہوا تھا اور بانی پاکستان نے اس عمل کو ناپسند کیا تھا ان کے مطابق بانی پاکستان نے اپنی زندگی میں یہی مناسب سمجھا تھا کہ ڈاک ٹکٹو پر چاند تارے یا کسی مشہور پاکستانی عمارت کی تصویر دی جائے اس طرح کل پاکستان دستور پارٹی کے صدر مولانا اسد القادری نے تمام اسلام پسند عوام سے اپیل کی کہ وہ اسے کرنسی نوٹوں کا بائیکارٹ کرے جن پر بانی پاکستان کی تصویر ہو تاکہ حکام کو مجبور کیا جا سکے وہ جاری کردہ نوٹ واپس لیں انہوں نے اس حکومتی اقدام کو مسلمانوں کے جذبات کی توہین کے مترادف قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی گیر اسلامی طریقہ ہے انہوں نے صدر اسکندر مرزا اور وزیر مالیات سے اپنی لکی وہ عوام کے جذبات کا اعترام کرتے ہوئے ان نوٹوں کو واپس لے لیں اس قبر میں مرکزی جمعیت علمہ السلام کے نائب صدر مولانا مفتی محمد شفی کا بیان بھی شائع ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ پچیس دسمبر کوبانی پاکستان کی یوم پیدائش کے موقع پر بازار میں سو روپے کا نیا نوٹ محمد الجنہ کی تصویر کے ساتھ فرائد کیا گیا ہے انتہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قائد ادم اور پاکستان آج کل نادام دوستوں یا تانہ دشمنوں کے ہاتھوں ایسے مظلوم ہیں کہ ان کے ایک ایک یادگار کو چن چن کر مٹایا جا رہا ہے اور ستم ذریفی یہ ہے کہ یہ سب کچھ ان کا نام لے کر کیا جا رہا ہے بلونا مفتی محمد شفی کے مطابق بانی پاکستان اپنی فطرت و طبیت میں جہموری نظام کے کھوگر تھے اور پاکستان میں اس نظام کو جاری کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے ان کو قائد ادم کہنے والوں نے ہی دس سال کے آسرے میں قصر جہموریت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے ہماری پارلیمنٹ اور گورنمنٹ سادشوں کا گیوارہ بن کر رہے گئے ہیں قائد ادم کی نیکی میں ایک بڑی نیکی یہ بھی تھی کہ انہوں نے پاکستانی سکر پر اپنے یا کسی اور کی تصویر کو سبت کرنا پسند نہیں کیا بلکہ ان کے سامنے جب کسی نے یہ تجویز پیش کی تو انہوں نے اسے سکتی سے رد کر دیا جو ان کا نہائیتی حکیمانہ اور تعلیمات اسلام کے این مطابق اقدام تھا مگر آج ان کی یوم پیدائش پر انہیں قائد ادم کی فیدائیوں نے آکرکار اس کو بھی رخصت کر دیا اور سو روپے کے نئے نوٹ پر قائد ادم کی تصویر چھاپ کر غویہ قائد ادم اور پاکستان کی بڑی خدمت انجام دی اکبارات کے مطالب سے پتا چلتا ہے کہ قرنسی نوٹ پر قائد ادم کی تصویر کی اشائد پر صرف دینی حلقے ہی معترض نہیں تھے بلکہ اس مہم میں ان کا ساتھ دین والوں میں تاجر حضرات بھی شامل تھے اکتریس دسمبر انیس سو ستوین تو شائع ہونے والی ایک خبر کی مطابق سرگودہ کے آٹھ مختلف مذہبی اور دیگر جماعتوں کے رہنما نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ پاکستانی نوٹوں پر تصویر چھاپنے کے مطالق اسٹیٹ بینک آب پاکستان کی نئی تجویز حکومت پاکستان کے دستور کے رہنما اصولوں اور اس کے روحوں کے سراسر خلاف ہیں حالانا کہ پاکستان حکام نے دستور کی وفاداری کا حلف لے رکھائے ہم سب اس تجویز پر سخت احتجاج کرتے ہیں اور گورنر اسٹیٹ بینک آب پاکستان اور حکومت کی پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کے تجویز پر عمل درامت نہ کرے جس سے پاکستانی سکھوں پر کسی فرد کی تصویر چھاپنے کی رسم جاری ہو پاکستان ایک جہموری ملک ہے اور یہاں بادشاہت پرستی کے یادگاروں کو دوبارہ زندہ نہیں کرنا چاہیے اس زمانے میں ایک بارات میں کارائین کے مراصلات بھی شایع ہوئے جس میں کچھ کارائین نے علماء کے اتجاج کی تائد کی تھی جبکہ کچھ لوگوں نے اسٹیٹ بینک کے اس اقتام کو قابل ایک تعریف کرا دیا تھا علماء کے اتجاج کے بعد کچھ ہی دنوں میں یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا اور وہ سلسلہ جو سو روپے کے کرنسی نوٹوں سے شروع ہوا تھا دیگر نوٹوں تک بھی وسیع ہو گیا اور پانچ روپے اور اس سے زیادہ مالیت کی تمام نوٹوں پر بانی پاکستان کی تصویر شائعہ ہونے لگی یہاں اس بات کا ذکر بے محل نہ ہوگا کہ 3 اکتوبر 1948 کو ریاست بحول پر نے ایک ایسا ڈاک ٹکٹ جاری کیا تھا جس پر بانی پاکستان محمد علی جنہ اور امیر آف بحول پر سر صادق محمد خان اباسی کی تصویر شائعہ کی گئی تھی یہ دنیا کا پہلا ڈاک ٹکٹ تھا جس پر محمد علی جنہ کی تصویر شائعہ ہوئی تھی پاکستان کے ڈاک ٹکٹوں پر بانی پاکستان کی تصویر باقاعدہ طور پر پہلی مرتبہ 25 دسمبر 1966 کو شائعہ ہوئی تھی یہ دو ڈاک ٹکٹوں کا سیٹ تھا جن کی مالیت پندرہ پیسے اور پچاس پیسے تھی اگر آپ کو میری ویڈیو بسن آئی ہو تو لائک ہو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینک یو